اس حاگڈار سے سوال کیا گیا کہ اس حاگڈار صاحب کیا ایم ایف سے موہدانہ ہونا آپ کی ناکامی ہے اس حاگڈار نے جواب دیا کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے اور پاکستان نے ہر انٹرناشنل پیمنٹ بروقت کی ہے سوال ہوا مشکل معاشی حالات ملے اور آپ معیشت سنبھال نہیں پا رہے اس حوالے سے مزید تفصیل دیں گے مدسر علی رانہ مدسر کیا سوالات ہوئے مدسر اس بارے تفصیل دیجئے گا کیا صحافی اور اس حاگڈار کے درمیان مقالمہ ہوا جی وزیر خزانہ اس حاگڈار اسلامی بینکنگ کانفرنس میں تھے جب وہ یہاں سے نکلے ہیں تو ان سے آئندہ بجٹ اور آئی ایم ایف سے متعلق سوال کیا گیا ہے جس پر وزیر خزانہ اس حاگڈار نے پہلے تو کوئی جواب نہیں دیا پھر وزیر خزانہ اس حاگڈار سے پوچھا گیا کہ آئی ایم ایف سے پروگرام کرنے میں اور کرد کے کس حاصل کرنے میں آپ ناکام نظر آ رہے ہیں جس پر وزیر خزانہ اس حاگڈار کوڑے سے جذباتی ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ خود سے ہی جائزہ لینا ہے تو آپ لوگ جائزہ لے سکتے ہیں وزیر خزانہ اس حاگڈار سے یہ بھی پوچھا گیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ بھی کونسپ جا رہا ہے کہ پاکستان نیئر سوڈی فالٹ ہے جس پر وزیر خزانہ اس حاگڈار پیش میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان نے تمام تر جو انٹرنیشنل پیمنٹس میں سکوک بانڈ کی ہیں اور جو ملٹی لیٹرلز اور بائی لیٹرلز کو ادائی کیوں کرنے کی ان کی بروقت ادائی کی کی گئی ہے اور اب بھی کریں گے اس کے علاوہ جو وزیر خزانہ اس حاگڈار سے بجت پر سوال کیا گیا تو اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا اور بلکہ گاڑی میں غصے سے بیت کر وزیر خزانہ اس حاگڈار اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گئے وزیر خزانہ اس حاگڈار کو کہا گیا کہ مشکل حالات ملے ہیں اور آپ تو کہہ رہے تھے کہ معیشت کو سنبھال لیں گے لیکن معیشت سنبھال لینا جا سکی جس پر بھی وزیر خزانہ اس حاگڈار کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا اور آئی ایم ایس پر وزیر خزانہ اس حاگڈار نالا نظر آتے ہیں کیونکہ وزیر خزانہ ساکتار نے کہا ہے کہ تمام تر جو پیشنی قدامات سے ان کو مکمل کر لیا گیا ہے اس کے باوجود آئی ایم ایس پروگرام ساتھول کا شکار ہو رہا ہے وزیر خزانہ ساکتار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام تر جو انٹرنیشنل سیمنٹس ہیں ان کی بروقت صدائی کی جا رہی ہے جو تو پیشنی قدامات ہیں وہ بھی کیے جا رہی ہیں اور پاکستان اب بیفارٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا